جوڈ مارننگ سپرپا جے سری رام بھائی ابھی بج رہے ہیں صبح کے ساتھ اور ہم پہنچ چکے ہیں مادہ پر ابھی چل رہے ہیں کر رہے ہیں اپنا سفر کنٹینیو اور اپنے ساتھ والی گاڑی بھی آئی رہی ہے پیچھے یہ لیف سائیڈ میں روڈ جا رہا ہے مادہ پر کے لیے ہمیں چلنا ہے سیدھا بائی پاس سے ہوتے ہوئے یہ سپیڈ بریک کر بھائی یہ ابھی ہم آ چکے ہیں نل والے سرکل کے پاس یہاں سے لینا ہے اپنے کو لیٹ سائیڈ میں ٹرن آئی را رہی میں ہوں نے دو اسے لیٹ سائیڈ میں ٹرن ہاں 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 عدت سے بھائی کافی جیدہ لوج ہو چکے ہیں اب میں نے نے سچا کیا ہے کھیںچتے ہیں رسوں کو ہاں جتنا کھیںچتے ہیں رسہ ڈیلے ہو رہے ہیں وہ جو پیچھے والے رسے ہیں وہ والے وہ رسا ہی بیکار ہے پورا یہ پارکنگ ہے کافی سارے گاڑیاں پھل ہے پارکنگ ایک دم یہ سارے پارکنگ ہے وہ سب لگ وقت پھول ہے یہ ابھی ہم پہنچ چکے مرجا پر ٹی پوائنٹ پر یہاں سے سیدھی روڈ جا رہی ہے مانڈوی کے لیے اور اپنے کو چلنا ہے رائٹ سائیڈ میں نکھت رانہ یہاں سے 45 کلومیٹر ماتا کا مٹ 90 کلومیٹر بھائی روڈ دیکھ رہے ہیں آپ پورا گلہ گلہ روڈ ہے یہ بھائی روڈ گلہ ہوا ہے نمک والی گاڑیوں کی وجہ سے نمک والی گاڑیاں چلتی ہے نا نمک گلہ ہوا ہے پورا اس لئے روڈ گلہ ہو چکا ہے اور بھائی ابھی نا اس روڈ پر کافی زیادہ فسلن ہوگی اگر بھائی ایک دم سے اچانک سے بریک مار دیئے نا تو بھائی گاڑی سلیپ ہو جائے گی کھینج کر لے جائے گا نمک کونسی بھی سائیڈ لے جا سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں اس میں زیادہ تر دکت رہتی ہے بھائی کوہ لوگوں روڈ نا پورا بھیگا ہوا ہی ہے دند لگتی ہے نا صبح کی اس وجہ سے بھائی پورا روڈ بھیگا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا یہ نمک پڑا ہوا ہے یہ بھائی یہ ابھی ہم نے دیسل پر کروز کر لیا ہوا ہے اور یہ لیپ سائیڈ میں روڈ جاری ہے نلیا کے لیے ہم اسی روڈ سے آتے ہیں سمنٹ بھر کر جانا بھی اسی روڈ پر ہی ہے جاتے بھی اسی روڈ سے لیکن ابھی بھائی ہم نہ چل رہے ہیں نکھترانہ کیونکہ اپنا بھائی لوڈ نکھترانہ والی سائیڈ کا کرا ہوگا ہے چار پانچ جگہ پر کھالی ہوگی اب بھائی چار پانچ جگہ ہم پتہ نہیں کون کون سی جگہ پر کھالی ہوگی گاڑی مینہ پہنچ چکے دےو پر چل رہے ہیں دےو پر میں بھی بھائی کافی ساری گاڑیاں ہیں یہ ماموو والی گاڑی کھڑی ہے فائنلی بھئی ابھی آ چکے ہم نکھت رانا یہ کینٹر جس گلی سے نکل رہا ہے اس گلی میں اپنے کو گاڑی ڈالنی ہے کینٹر ایک اور آ رہا ہے پیچھے گلی کافی ٹائٹ ہے ابھی بھئی ویپاری نے کول اٹھایا اور بول رہا ہے کہ میں لیبر والے بندے کو بھیج رہا ہوں اب بھئی لیبر والا بندہ آئے گا تب جائیں گے ہم اس گلی میں بھئی ابھی نکھت رانا سے خالی کر کر ہم نکل چکے ہیں اور اب چل رہے آگے ڈبانڈ ڈبانڈ کر کے کوئی گاؤں ہے بھئی وہ گاؤں میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا ہے تو بھئی چل رہے ہیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں بھئیcko کہاں پر ہے یہ گاؤں کیونکہ بھئی وہ بول رہا ہے آپ کی تحصیل میں بھئی ہماری تحصیل میں ہے تو بھئی ہمیں دیکھنا بنتا ہی ہے ہماری تحصیل میں نہیں ہوگا سائد مجھے لگتا ہے جب مجھے لگتا ہے جتنا اتنا تو بھئی نہیں ہوگا کیونکہ بھئی وہ سائد تو نہ خطرانہ میں ہوگا یہاں پھر ابڑا سا تیسل میں ہوگا باقی بھائی اپنی بھائی لکپت تیسل ہے لکپت میں تو بھائی پکا نہیں ہوگا اب بھائی چل رہے ہیں ہم سنگل روڈ کر کافی زیادہ سنگل روڈ ہے اور بھائی سامنے سے ٹپر بھی آ رہے ہیں باکس آئیڈ لوڈ کر کر اب نا ہم ویپاری کو فان کر لیتے ہیں تھوڑا اور پوچھ لیتے ہیں بھائی کہاں پر آنا ہے ہمیں پہلے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں بھائی دبن کتنا دور ہے یہ ایک ٹپر آ رہا ہے سامنے اس کو نا یہاں پر تھوڑی جگہ دے دیتے ہیں تاکہ یہ نکل جائے یہاں سے ایک تو بھائی راستہ خراب اوپر سے ہائیڈ اور سامنے سے آ رہے ہیں ٹپر اور گائے میں سے دوالنگ سے چلی رہی ہیں یہاں پر کہیں گائیں کہیں بیسے ہیں کہیں بیڑ کہیں بکریاں بھائی کیا ہی بیکار حالت ہے روڈ کی بھائی کیا بھائی کیا ہی بہت بیکار حالت ہے روڈ کی بھائی کیا بھائی کیا ہی بھائی کیا ہی بھائی کیا ہی بھی بھائی کیا ہے یہ گاؤں آ چکا ہے ڈبان گاؤں بھائی کیا ابھی بھائی یہاں سے آگے ہی چلنا ہے آپ نے کو اور پتہ نہیں کتنا آگے چلنا ہے بھائی چل رہے ابھی گاؤں والی روڑ میں بھائی اور آگے پتہ نہیں کتنا چلنا ہے آپ نے کو بھائی یہ روڑ کی کچھ حالت ہے پورا پیڑی پیڑ فکس سا روڑ ہے اور اوپر سے بھائی سام کے ٹائم پہ بیڑ بکری یہی بہت دکت ہے گائیں بینسوالی یہ تو پھر بھی بھائی چلے جاتے ہیں بیڑ بکری کی اتنی دکت نہیں ہے گائے کی بھی کچھ دکت نہیں ہے بھائی بھائی دکت رہتی ہے تو صرف بینسو کی بہت زیادہ دکت رہتی ہے بھائی بینسو کی یہ لائن سے چلے جائیں گے بیڑ بکریاں اب پیچھے بھائی بھائی کے ہے یا فورویلر ہے کچھ معلوم نہیں کب سے پین پی کر کب سے بھائی پی پی کر کے اورن بجا رہا ہے اور سامنے سے لو بولے رو بھی آگئی اسی کی کمی تھی بس اب یہ نکلے گا کہاں سے بھائی روڑ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہو پورے پیڑی پیڑ اور بھائی یہ پیڑ تو پورا ہی نیچے آ چکا ہے پورا جول چکا ہے پیڑ دیکھ رہے ہو بھائی اس میں اگر سامنے سے بڑی گھڑی کوئی آ جائے ہو بھائی دکت ہو جائے گی کافی زیادہ یہ بھی اچھا ہے بھائی میں نے مال اتار لیا ہائٹ جو دی نا وہ پچھے پھینک دیا ڈالے میں مال پورا تاکہ رسہ نہ مارنا پڑے اگر بھائی رسہ تو چلو کوئی نہیں مار لیتے ہم لیکن پورا بھائی حالت ہی خراب ہو جاتی رسے گی اور مال کی بہر ہی بھی پھٹ سیکھتی دی کیونکہ پیڑ کافی زیادہ نیچے پہلے بھائی سوٹ چل رہا تھا وائٹ اینگل میں اور اب یہ کلیپ ہے اپنی ایچ ڈی آر میں دیکھئے بھائی ایچ ڈی آر میں اور وائٹ اینگل میں کتنا فرق ہے راستہ بہت زیادہ خراب ہے بیس پچیس بیس پچیس بس اسی سپیڈ سے چل رہے ہیں اس سے زیادہ گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے اور بھائی یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں رسلیا اور بھائی اب یہاں سے آگے اپنے کو چلنا ہے نیترا چل کر اپنے کو گاڑی کرنی ہے کھالی بھائی یہ رسلیا گاؤں بھائی بار بار میرا رہا ہے بھائی 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 اور ڈیلیوری کر دیں یہ ٹرننگ دیکھ رہے ہو کتنی بیکار ٹرننگ ہے گاڑی نا پوری ٹائٹ سی ہو کر نکل رہی ہے بھئی ٹچ نہ ہو جائے بس باقی تو سب ٹھیک ہے گاڑی جیسے جیسے کر کر نکلی ہے گاڑی اب بھے پاری بولا جلدی آج ہے گسہ نکال رہا ہے میں اتر ڈیلیوری کرنے نہیں جا رہا ہوں نا اس لئے جلدی آننا لیبر والے گھر چلے جائیں گے میں بولا تیرے کٹے یار کتنے باقی ہے ستر کٹے باقی ہے ٹوٹل ستر کٹوں کے لیے تم پوری رات گاڑی ڈیلیوری کروائے گا کیا بول رہا ہے ہاں پوری رات ڈیوری کروائے گاڑی میں بھلا پوری رات ڈیوری رہے گی نہیں گاڑی تو نے گلت جگہ ڈیلیوری کروائی ہے سیف نے میرے کو بولا ہے ڈیوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چلے جا توں روا پر چلا جا اس کو بولنا مال وہیں سے آ کر لے جا تو چیٹنگ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں نہیں چاہیے تے رکھی رایا تو فائنلی بھائی نیترا میں ہم نے گاڑی ان لوڈنگ کر لی ہوئی ہے اب بھائی ڈیلیوری اور بچی ہوئی ہے اب نہیں وہ تو اب کل ہی کھالی ہوگی چلو بھائی جو سب سے زیادہ جہاں پر پریشان ہی تھی نا وہ دن آج کا ختم ہو جگا ہے اب کل بھائی کوئی بیجا ہماری نہیں رہے گی بس یہی ہے ایک بھائی روڑ تو ہے ہی نہیں بلکل پورا کا پورا راستہ خراب ہی خراب ہے پورا اور بھائی اوپر سے یہ پیڑ بھائی پریشان ہو گئی یار اب اس سائیڈ کا تو موسا کبھی بھریں گے ہی نہیں ٹرانسپرڈ والا اپنے گاؤں کا ہی ہے اس کو منع کرنوں گا بھائی اس سائیڈ کا میرے کو کبھی موسا مت بھروانا جوکھاس أغنید موسیقی پورا موسیقی موسیقی موسیقی